آپ نے دیکھا سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں کے نوے دن کے اندر الیکشن کا انعقال یقینی بنایا جائے تو اب اس ساری صورتحال آپ کے سامنے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ دیکھئے میں ایک بات آپ سے بتاؤں جب میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اور پالیمانی تاریخ کو اور عدالتی تاریخ کو دیکھتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے اور سب کو دکھ ہوتا ہوگا کہ ہم آج 77 سال بعد بھی 76 سال گزر کے 77 جنم دن تھا ہمارا ہم نیشنل کنسنسس پہ نہیں پہنس سکے اور نیشنل کنسنسس یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تسلیم کریں ہماری ہے ایک ہی ساتھ ہر آدمی بولنا شروع ہو جاتا ہے ہر آدمی پاور ہنگر ہوتا ہے ہر آدمی ہر سیاسی جماعت ہر گروہ اور ہر گروہ کے بعد پاکستان کے سرکار کی جو ادارے ہیں وہ سارے پاور ہنگر ہیں وہ جنرشی ہو اسٹیبلشمنٹ ہو پولیز والے ہو بیروکرنسی ہو ہر کوئی کہتا ہے ہم سٹیک ہولڈر اور ایون آج تو میڈیا بھی آگئی وہ کہتے ہیں ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں مگر جو بچارہ پاکستان اس سے تو کوئی پوچھے اور وہ پاکستان کے عوام سے کوئی پوچھے کہ آپ بھی سٹیک ہولڈر ہے کے نہیں ہے پاکستان کے عوام کے نام پر سارے لوگ کرتے ہیں اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ ان کے فیصلے کے پوچھے جو مہر ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے جو ووٹرز کا ہوتا ہے وہ اپنے منتخب کرتے ہیں نمائندے جب کوئی ادارے جب کوئی اسٹیبلشمنٹ جنیشری عدالتیں بزنسمنٹ یا پھر آپ کیا کہتے ہیں بیروکریسی جب فیصلے کرتے ہیں یا میڈیا جب کوئی فیصلہ کرانا چاہتی ہے وہ فیصلہ بڑا نقصان دے ثابت ہوتا ہے آپ 1947 کو دیکھ لیں جب عوام نے فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ دے گی مسلم لکھ کے ساتھ ہے تو پاکستان ماروز وجید میں آ گیا ہمیشہ صحیح فیصلے عوام کرتی ہے تو یہ صحیح فیصلے نیال آشان صاحب آپ بھی اسٹیس کے گواہ ہیں ہم بھی ہیں سیاستدان نو کو صحیح فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے اگر وہ بروقت اور صحیح فیصلے کرتے ہیں تو پھر کوئی سپیڈ بریکر آ جاتا ہے نا بیچ میں 2018 میں جس اسمہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں 2018 میں کیا ہوا 2013 میں کیا ہوا وہ رضا محمد خان صاحب کہتے ہیں چیف جسٹیس الیکشن کمیشن صاحب کہ میرا کوئی فون نہیں اٹھا رہا رات دو بہت آگے پریس کانفرنس کریں تو بھائی آپ کیوں بنے تھے چیف الیکشن کمیشنر اگر آپ کا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا آپ بے بس تھے آپ کی بے بسی نے پاکستانی قوم کو بہت پیچھے لے گئی کچھ لوگ آتے ہیں اپنا ڈاکٹرائن لے کے کئی ادارے آتے ہیں کہ جناب ہم تو ڈیم بنا دیں گے آپ کا کام نہیں ہے ڈیم بنانا آپ لوگوں کے انصاف کام نظام کو چلائیں ہماری یہ چیز پہلے ایک بار تیہ ہو جانا تھی دو ہزار اٹھارہ میں کیوں ہوا یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ دو ہزار تیرہ کی حکومت کو ڈیسٹبلائز کرنے کے لیے کون سی فورسز آگی آئیں عوام نے اگر نواز شیف صاحب کو ووڈ دیا تھا تو یہ حق عوام کو حاصل تھا کہ وہ نواز شیف صاحب کو اس عوضے سے ہٹاتے عوام نے اگر پیپلز پاڈی کو ووڈ دیا ہے تو یہ حق عوام کو دی جائے عوام کو دینا چاہیے بلکل ابھی آپ نے فیصلے ہونے چاہیے ہیں ہم ہر دوسرے عوض ایک ووڈ آف نوک آڈویڈنٹ لوگوں کے اور اداروں کے جیبوں میں اور پیٹوں میں درد ہونا شروع جاتا ہے کبھی عدالت سامنے آ جاتی ہے کبھی بیروکریسی آ جاتی ہے کبھی اسٹبلشمنٹ آ جاتی ہے تو آپ سعصدان جنائٹ ہو جائیں آپ جنائٹ ہو جائیں آپ اکٹھے ہو جائیں تو کسی دوسرے کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں کو استعمال کرے سر یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا اس ملک کے اندر کے ہمارے سعصدان بھی پھر حالہ کار بن جاتے نا آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سات میں اور آٹھ میں جب چارڈر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تو پھر ابیچ سے جیسے پی ٹی آئی کے ایک تنظیم بنا دی گئی اس کو زبردستی جیتا بوا دیا گیا اس طرح کی اس طرح کی تنظیمیں بنایا جاتی ہے یہ میں مانتا ہوں کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہم میں وہ سیاستدان نہیں ہے وہ لوگ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ آئیں برادری کے بلبوتے پہ آئیں میں سبستہ ہوں سیاستدان وہ ہوتا ہے جو ٹریڈ یونین سے آتا ہے نیچے سے آتا ہے بلدیاتی الیکشن لڑ کے آتا ہے سٹوڈنٹ یونین سے ہو کے آتا ہے بڑے سادش کے تحت پاکستان کے بلدیاتی اداروں کو بھی توا کیا گیا پاکستان کے جو درزگاہوں میں اسٹوڈنٹ یونین تھی اس کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا اس کو بین کر دیا تاکہ پاکستان میں صحیح سیاسی کارکون اور سیاسی قیادت آگے نہ سکے وقت آگیا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک پورے انسٹوڈیوشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یونین کا بھی اور بلدیات کا بھی اسے زیادہ محصر اور مربوط کرنے کی ضرورت